بولتے ہیں کہ مطلب کی جو میرا گھار ہے وہ ان کے نام کر دیں تو پھر یہ صحیح سے رہیں گے تو ہم کیوں میری ماں کا گھر ہے وہ جانے وہ کس کے نام کرے گی نہیں کرے گی پریوار لوگ بولتے ہیں ان کے کہ چھوڑ دو اس کو اور دوسرے سادی کر لو میں اس سے چار لکھ روپیہ دلوا دوں گا سبھی سوسرال والے سبھی لوگ مجھے مارتے ہیں سبھی لوگ گھر جاتے رہنے کے لیے اپنے سوسرال میں تو وہاں سے نکال دیتے ہیں مار کے کہ یہاں نہیں رہے مارتے پیٹتے رہتے ہیں اور گالی گلوز کرتے رہتے ہیں ویسے کوئی بھی ان کا پریوار سمجھانے والا نہیں کوئی بھی نہیں سمجھاتا سب کوئی بولتا ان کو کہ دوسرے سادی کرتے ہیں سار میں لبلی سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں بیہار ٹائمز ٹوئیٹی فور آئی دن دیکھ رہے ہیں جو ہے ہمارے سماج کی بیٹی ہمارے بیہار کی بیٹی کو اتنے گندے طریقے سے لوگ دہیج کے لیے پریشان کرتے ہیں اور اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو بہت الگ الگ طریقے سے پریشان کرتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ایک ہمارے بیہار کی بیٹی ہے بیہار سریپ کی رہنے والی ہے یہ جن کے ساتھ یہی سمسیہ آئی ہوئی ہے اور یہ بہت پریشان ہے تھانہ پولیس سب کچھ کر کے دیکھئے ہیں نہ تھانہ میں کوئی سن رہا ہے نہ ان کے پڑیوار والے کوئی سن رہے ہیں ان کے پتا جی باہر رہتے ہیں بوری ماتا جی رہتی ہیں جو بیمار رہتی ہیں اور یہ ہے جو پریگنینٹ ہے بھی ایک بچی ایک سال کی ہے جن کو انہی کا کہنا ہے کہ ان کے پتی ان کی چھوٹی سی بچی کو لے کر بھاگ گئے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں اور کیا کیا پرابلم ہے کیا کیسے کیا پرابلم آڑی ہے وہ میرے ہزبن میں خرچہ مانگتی ہوں تو مجھے مارتے پیڑتے ہیں اور بہر بہر مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں کہ چھوڑ دوں گا تجھے اور دوسری شادی کروں گا کیوں ایسا دھمکی دیتے ہیں پتہ نہیں وہ اپنے پریبار کے بولنے پر کرتے ہیں پریبار لوگ بولتے ہیں ان کے کہ چھوڑ دو اس کو اور دوسری شادی کر لو میں اس سے چار لاکھ روپیہ دے لوا دوں گا ایسے دیکھیں چار لاکھ روپیہ ہے پیسے کی لالچ میں یہ اپنی پتنی کو چھوڑنے کو تیار ہے وہ اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ایک چھوٹی بچے اب ہی یہ پرینگنینٹ ہیں اور ان کے گھر والے کا کیسا آپ کے ساتھ بہوار ہوتا ہے ان کے گھر والوں کو بھی سی بہوار جیسے ان کا مطلر کی نہیں ہزبنٹ سے ان سے بہوار دیتے ہیں اور نہیں تêatraЙ نے seguinte ان کے گھر والے بہوار دیتے ہیں سب ہی لوگ مجھے وہیسے مارتے پیٹتے رہتے ہیں اور گالی گلوز کرتے رہتے ہیں کوئی بھی ان کا پریوار سمجھانے والا نہیں کوئی بھی نہیں سمجھاتا سب کوئی بولتا ان کو کہ دوسرا سادھی کر لیں گے کون پتی مارتے ہیں ہاں پتی مارتے ہیں مجھے اور گھڑ والے بھی مارتے ہیں سب ہی سوسرال والے سب ہی لوگ مجھے مارتے ہیں گھر جاتے رہنے کے لیے اپنے سوسرال میں تو وہاں سے نکال دیتے ہیں مار کے کہ یہاں نہیں رہے گی ایسے بولتے ہیں آپ کے پتی رہتے کہاں ہے مار پتی جائپور میں رہتے ہیں اور میری ماں کو بھُرا بُرا گالی گلوز کرتے رہتے ہیں آخر کیوں ماں کو کیوں گالی دیتے ہیں پتہ نہیں وہی بولتے ہیں مطلب کی جو میرا گھارastian وہ ان کے نام کردیں تو پھر یہ صحیح سے رہیں گے تو ہم کیوں میری ماں کا گھار وہ جانے وہ کس کے نام کریں نہیں کرے گی میں کیوں بولوں گے اپ نام کرنے کے لیے اس کے اور وہ بولتے ہیں کہ میرے نام کردے اسی لیے مجھے آپ نے کمپلین نہیں کیا؟ نہیں میں گئے تھی کمپلین کریں لیکن وہاں کچھ بھی ریپلای نہیں ہوا ابھی تک کیا کہاونا نے وہ لوگ بولتے ہیں کہ آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا بس ایسا ہی بولتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا میرا ابھی تک جیسا کہ آپ نے پہلے بتائے کہ پیسے ویسے کا بھی ریمان نہیں ہوا ہاں پیسے بھی مانگتے ہیں تھانا میں گئیتنا پیسہ چاہئے تب کام جلدی شروع ہوگا کتنا پیسہ مانگتے ہیں کوئی بیس آزار مانگتے ہیں کوئی دس بھی مانگتے ہیں کوئی دو لگ بھی مانگتے ہیں تو اتنا پیسہ ہم کہاں سے دیں گے کون سا تھانا ہے وہ بیہار تھانا دیکھیں بیہار شریف کے بیہار تھانا ہے وہاں پہ یہ جاتی ہیں اپنے کمپلین لے کر کے تو ان سے پیسے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کیا کیا پرابلم آتی ہے آپ کو اور یہی بس یہی پرابلم ہے کہ مجھے صحیح سے رکھتے نہیں مار پیٹ کرتے ہیں اور ان کے پریوار بھی ویسے ہی کرتے رہتے ہیں ٹاؤچر مجھے میں کہاں جاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور بچی کو بھی میرے لے کر بھاگے ہوئے ہیں چھوٹی سی بچی ہے میری ایک سال کی تو آپ نے پوچھا نہیں آپ کی بچی کو لے کر کھانا میں نے پوچھا وہ کچھ بتاتے نہیں کہ کہاں ہے مجھ سے بات نہیں ہوتا ہے مجھ سے بات اتنا ہے تو میرے نمبر کو بلاؤ کر رکھتے ہیں وہ تو آپ سسرال نہیں گئے وہاں پہ پوچھتے کسی سے آپ کی بچی نہیں سسرال جاتے ہیں تو وہاں سے سب مار کر نکال دیتا ہے مجھے میری ننا دے وہ رہتی ہے سسرال میں وہ نہیں ہٹتی ہے سسرال سے وہ مجھے مار کر نکال دیتا ہے یہاں سے نکل جا تو آپ نے پتہ نہیں کروایا کہ آپ کی بچی وہاں ہے یا نہیں ہے نہیں مجھے کچھ نہیں پتا کہاں میری بچی بچی کو آپ کے سامنے اٹھا کے لے گیا ہے نہیں میں بہوز تھی مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہاں بچی میری ہے تو دیکھیں یہ بہوز تھی ان کو مارا پیٹا اور یہ بہوز ہو گئی اور ان کی بچی کو ان کا کہنا ہے کہ ان کی بچی کو لے کر وہ بھاگ گئے اور یہ راجستان میں ان کے پتی رہتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کے پتی مسین کا کام کرتے ہیں کپڑوں میں کام بناتے ہیں مورڈری کا شکل کا Приinvestering کی رہی موجود sistem infrastructure اور ان کی بچی کو بھی لے کر کے وہ چلے گئے ہیں کہاں اچھے گئے ان کو کچھ پتا نہیں ہے نہ ہی ان کی پتی سے بات ہوتی ہے نہ ہی ان کے پتی ان سے بات کرتے ہیں نہ کوئی خرچہ دیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ پریشان ہے باقی آپ کی کیا سوچ ہے آپ کمنٹ وارکس میں جرور بتائیے گا دھنیواد آپ دیکھ رہے ہیں بیہار ٹائمز 24